موسیقی ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو اس میں توفیق ہو گئی تھی تو میں نے بھی چند شیر کہے اس میں ایک یہ بھی شیر تھا کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں آدم خاکی نہیں آدم خاکی نہیں آدم نوری ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں سفیر نور نے روشن کیا زمین ہو آدم خاکی نہیں آدم خاکی نہیں موسیقی آدم خاکی نہیں خاکی نوری آدم خاکی، آدم خاک آدم خاکر مولا آدم خاکس مولا اللہ علیہ وسلم یہ ضرور بزارش کروں گا کہ میری تقریر کو آگے بڑھنے دیجئے تو بزارش یہ کر رہا تھا کہ کون ہے وہ انسان کامل کون ہے وہ آدم نوری کہ جس نے پروردگار کی مرضی خریدی تو اب آپ نے دیکھا کہ قیمت تو اس انسان کی بھی لگی قیمت تو لگی چونکہ اصول ہے یہ اصول ہے کہ اس کائنات میں ہر شئے کی قدر و قیمت ہے لیکن کیا لگی دونوں عالم نہیں جنت جنت بھی نہیں مرضات الہیہ مرضات الہیہ جس کی قیمت ہو اس کے سامنے جنت کیا ہے اس کے سامنے اقبہ کیا ہے اس کے سامنے دنیا کیا ہے اس انسان کے تعلیمات کے مطالعے کا اثر تھا جو امیر خسرو نے کہا کہ نرخ بالا کن کے ارضا قیمت بڑھا ہو ابھی بہت ارضا ہو بہت سستے ہو قیمت بڑھا ہو اب دیکھئے کہ قیمت بشر کا مسئلہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا عربی عدب کا عربی زبان کا ایک بہت بڑا عالم بہت بڑا عدیل بہت بڑا جینئس گزرا ہے جس کا نام ہے جاہر جاہر نے کتاب لکھی ہے البیان والتبین البیان والتبین میں دو زخیم جلدوں میں یہ کتاب ہے اور اس کتاب میں سو چھوٹے چھوٹے جملے ایک سو چھوٹے چھوٹے جملے مولا کائنات کے نقل کی ہیں اور ان میں سے بھی صرف دو جملوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر میری اس کتاب میں کچھ بھی نہ ہوتا صرف یہ دو جملے ہوتے تب بھی میرے افتخار کے لئے کافی ہیں یہ جاہد کا جملہ ہے جب وہ جملے کیا ہیں ذرا سن لیجئے چھوٹے چھوٹے جملے قیمت انسان کی بات ہے حضور نے فرمایا قیمتو کل امرئم ما یحسنو ہر انسان کی قیمت قیمتو کل امرئم ہر انسان کی قیمت اس کا وہ عمل ہے جو وہ بہترین طریقے سے انجام دے سکے توجہ رہے ہیں کوئی اور جنس نہیں ہے کوئی اور جنس نہیں ہے انسان کے مقابلے میں سونا انسان کے مقابلے میں چاندی انسان ایک پڑھلے میں اور ترازو کے دوسرے پڑھلے میں سونا چاندی ہیرہ جواہرہ دینار درہم کچھ نہیں انسان کے مقابلے میں خود انسان کا عمل اس نکتے کو سمجھیں آپ کی قیمت کیا ہے آپ کا وہ عمل جو آپ بہترین انداز سے انجام دے سکیں سوچتے رہیے گا سوچتے رہیے گا ہر انسان کی قیمت اسی انسان کا وہ عمل ہے جو وہ بہترین انداز سے انجام دے سکے یہ حضور نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے دوسری جگہ فرمایا ہلک امرون لم يعرف قدرہ وہ انسان ہلاک ہو جائے گا جو خود اپنی قدر و قیمت نہ پہچانے وہی انسان ہلاک ہوگا ہلک امرون ہلاک ہوا وہ انسان ہلاک ہو گیا وہ جس نے خود اپنی قدر و قیمت نہ پہچانی اپنی قدر نہ جانی ہلک امرون لم يعرف قدرہ جو اپنی قدر شناسی خود نہ کر سکے وہی ہلاک ہو گیا توجہ ہے یہاں سے دو شاخوں میں گفتگو ہو سکتی ہے ایک یہ کہ امیر المؤمنین علیہ ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام نے بلندر صلوات پڑھ دیجئے انسانوں کی تربیت کے لیے ایک دروازہ کھول دیا کہ اگر تم اس دنیا میں اپنی کوئی حیثیت بنانا چاہتے ہو اپنی قدر شناسی کرانا چاہتے ہو اپنی قیمت لگانا چاہتے ہو اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہو کوئی اعزاز چاہتے ہو کوئی افتخار چاہتے ہو کوئی کمال چاہتے ہو کوئی سرفرازی چاہتے ہو تو تم اس چیز کو ڈسکور کرو خود اپنی ذات سے خود معلوم کرو کہ تم کونسی خدمت بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہو یہ تربیتی نکتہ ہے یہ ایڈوکیشن کا نکتہ ہے ہر شخص سوچے کہ میں اس کائنات میں کونسا عمل ہے جو سب سے اچھی طرح انجام دے سکتا ہوں اور میرے علاوہ دوسرا اس عمل کو اس طرح انجام نہیں دے سکتا کتنا بڑا کمپیٹیشن کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ کونسا عمل ہے وہ کونسا فعل ہے وہ کونسی خدمت ہے جو میں سب سے بہتر انجام دے سکتا ہوں سب سے بہتر کا مطلب یہ کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا غور فرما رہے ہیں آپ اسی جملے میں یہ بات بھی نحفتہ و پوشیدہ ہے کہ جتنے افراد بشر ہیں اتنے ہی افعال مزمر ہیں موسیقی موسیقی موسیقی